اسلام علیکم بیورس آج میں آپ کے پاس آیا ہوں کاغنٹیو بیہیوئرل تھرپی فل کورس پارٹ تھری کے ساتھ تو آج ہم کیا کریں گے آج کچھ ان جیزوں کی بات کریں گے جو کہ کاغنٹیو تھرپی کے دوران جو لوگ ایشوز اٹھاتے ہیں جو کلائنٹس ایشوز اٹھاتے ہیں ان پہ بات کریں گے اس کے علاوہ کچھ میجر ٹیکنیکس جو ہیں Along with some major philosophical issues ان پہ بات کریں گے اور یہ مت سمجھیں کہ جی یہ کوئی چونکہ یہ پارٹ تھری میں آرہی ہیں یہ کوئی کام امپورٹنٹ ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ ایکٹیوٹیز ہیں جو ہم اپنی پریکٹس میں استعمال کرتے ہیں اور میں اپنی پریکٹس میں استعمال کر چکا ہوں تو میں آپ سے کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کروں گا جو میرے خیال میں true tried and tested نہ ہو پہلی بات اچھا دوسری بات میں یہاں پہ آپ سے ایک اور آپ کو encourage کروں گا جو میں نے پچھلے ویڈیوز میں شاید نہیں کی وہ یہ کہ ان سب چیزوں کو اپنے اوپر استعمال کریں جو جو بھی ٹیکنیکس ہیں وہ اپنی anxiety کے لیے اپنے depressive moods کے لیے اپنی difficulties کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ان کو استعمال کریں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ therapy میں بھی انہیں اچھی طرح سے استعمال نہیں کر سکیں گے so that's a very important tip that i can give you اور اسی طرح اسی وجہ سے یہ ویڈیوز جو ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ self help کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں so with that let's get on with it اب اپکٹیٹس ایک گریک فیلوسفر تھا اور اس نے کہا کہ لوگ ڈسٹرب ہالات کی وجہ سے نہیں ہوتے چیزوں سے نہیں ہوتے تو لوگ ہالات کی بجائے چیزوں کی بجائے situations کی بجائے جو انٹرپٹیشن کرتی ہیں ہالات کی یعنی جو سمجھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں people are not disturbed by the things but by views they take of them so یہاں سے البرٹ ایلیس جو ہے وہ inspiration draw کرتے ہیں اور ان کا اپنا experience جو تھا بچپن کا جس میں جو تھے والد جو تھے وہ انہیں چھوڑ کے جا چکے تھے اور والدہ جو تھیں وہ کام پہ جاتی تھیں support کرنے کے لیے تو ایلیس جو ہے وہ بچپن انہیں کافی اکیلے گزارا and he realized کہ ان کی خواہش تو تھی کہ ان کے پاس ان کی والدہ بھی ہوتی ہیں والد بھی ہوتے لیکن ان کو ضرورت نہیں تھی کیوں ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے باوجود he developed and grew into one of the most influential men in the 20th century so یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی سے انہوں نے اپنی یہ جو ہے therapy کی inspiration draw کی اب یہاں بے جو میں ہے اسی لیے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ان ideas کو اپنے اوپر try کر کے validate نہیں کریں گے ان ideas کی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگی اچھا جی تو ہم کچھ بات کرتے ہیں rational beliefs کی اور irrational beliefs کی آخر rational beliefs کو ہم rational کیوں کہتے ہیں اور irrational beliefs کو ہم irrational کیوں کہتے ہیں ان beliefs میں ایسی کونسی بات ہے جو تھوڑا سا analysis کرتے ہی ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ یہ غیر منطقی ہیں یا irrational ہیں یا illogical so سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے جو goals ہیں آپ کے اپنے جو goals ہیں ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اب ذرا یہ point بہت ضروری ہے سمجھنا مثلا آپ کی خواہش ہے کہ امتحان میں پاس اب امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے اور محنت کے لیے تھوڑی بہت arousal تھوڑی بہت worry شاید logical بھی ہے اور functional بھی ہے کیونکہ وہ آپ کو اکساتی ہے آپ کو motivate کرتی ہے آپ کو متحرک کرتی ہے تھوڑا سا جوش اور جذبہ اور ولولا بھی آنا چاہیے ساتھ ساتھ تو ایک positive excitement بھی ہونی چاہیے اور تھوڑا بہت failure کا ڈھر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا لیکن جب یہ anxiety بڑھ جاتی ہے ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے شدید ہو جاتی ہے تکلیف دے ہو جاتی ہے اور اس حد تک تکلیف دے ہو جاتی ہے کہ آپ کتاب کو ہاتھ لگانا تو در کنار اس کا سوچنا بھی پسند نہیں کرتے اور اگر آپ کو کوئی مشورہ بھی دے کہ یار پڑھ لو انتیان کریے میں تو آپ اسے کاٹ کے کھانے کو دھوڑتے ہیں تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو anxiety ہیں یہ اب آپ کے اپنے گول کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں تو جو چیز آپ کے اپنی desire اپنی wish اور اپنے گول کے رستے میں آکے آپ کو روک رہی ہیں تو یہ غیر منطقی ظاہر ہے کیونکہ آپ کو وہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ کے گول کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد دیں پہلا پوائنٹ اچھا اب دوسرا پوائنٹ جو یہاں پہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ disturbed people think feel and act in a dysfunctional self defeating manner اچھا اب disturbed people کیا ہوئے disturbed people جو ہے جب وہ disturbed ہو گئے کس بات سے disturbed ہو گئے کہ ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ آئی اور وہ رکاوٹ جو آئی وہ اکثر ان کی اپنی کی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اپنی سوچوں کی وجہ سے اچھا اب وہ رکاوٹ آئی تو اب انہوں نے مزید جو ان کی thinking feeling اور behavior ہے وہ اور dysfunctional ہوتی چلے گئے تو یہ وہ دو بنیادی اصول ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں ایک تو یہ کہ irrational belief جو ہیں illogical اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے رستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ گاڑی چلانا شروع کر لیں اور پھر رستے میں ایک بہت بڑی جو ہے بہت سارے پتھر رکھتے اور کیل رکھتے اور پھر جب گاڑی ان پہ چڑھیں تو کہ یہ میرے گاڑی کا ٹائر کیوں پھٹ گیا اس مثال سے مقصد ہی ہے کہ آپ کو سمجھا جائے کہ یہ انگزائیٹی اور یہ وری اور یہ ڈفکلٹیز یہ ہم خود کرتے ہیں اپنے رستے میں اور اس لئے یہ اللوجیکل ہے اور دوسرا پوائنٹ جو تھا کہ جب ایک دفعہ ہم یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد مزید یعنی اب آپ اسی مثال کو لے لیں کہ ہم نے گاڑی چلا آگے پہلے سے بہت سارے کیل بچائے میں اور پتھر بچائیں اب اس پہ گئے ٹائر پھٹا تو بجائے اس کے کہ ہم ٹائر چینج کریں ہم وہاں کھڑے ہو کے واویلا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے دیکھو آج مرنل کی ہو گیا بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کال کریں کسی کو help کے لیے بلائیں رستے میں سے کیل اور پتھر رٹھائیں آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے self پٹی شروع کر دیتے ہیں اور رونا دونا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی جو situation کو اور exaggerate کر سو یہاں سے اب ہم آگے چھو ری بی ٹی ایک 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 ڈائریکٹیو تھیرپی ایک ایکٹیو ڈائریکٹیو سے کیا مراد ہے ایکٹیو ڈائریکٹیو سے مراد یہ ہے کہ دوسری تھیرپی کی طرح بات آپ کی توجہ سے سنتا ضرور ہے لیکن آپ کو انٹرپٹ بھی کرتا اور جہاں پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ ہم انٹرپشن کے لیے شروع میں اجازت لے لیتے ہیں تاکہ کلائنٹ کے لیے disrespect شو نہ ہو انٹرپشن سے اور تھیرپی کا جو ایک موڈ ہے اس میں ایک بیلنس آف ہے کہ اس کے بیلیف ایرراشنل ہیں ہم نے اسے ایڈوکیٹ کرنا تو ہم نے ایک ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہے اس کے بیلیف کو چیلنج کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹیو بھی ہونا ہے یعنی ہم نے اسے بتانا ہے کہ اس کی کن سوچوں میں کیا کیا غلطیاں اسے ایڈوکیٹ یہاں پہ تھیرپیسٹ کا رول وہ پیسیو نہیں ہے وہ صرف ہوں ہوں ہاں نہیں کہ رہا وہ کلیر انٹرونشن کر رہا ہے ایکٹیو لی ڈائریکٹیو اچھا ہم نے جب کلائنٹ سے گفتو کرنی لوگ کہتے ہیں جی آئی بیز تو آپ نے ہمیں بتا دی ہے بتا دیا تو پارٹ ون میں جو البرٹ ایلیس کے گیارہ ایررائشنل بیلیف میں نے آپ سے شیئر کیا تھے اب سوال یہ ہے کہ ہم ڈسپیوٹ کرتے کیسے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈسپیوٹنگ کرتے کیسے ہیں میں ڈسپیوٹنگ کی قسمیں کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن پہلے تھوڑی سی ہم جو کلائنٹ سے باتیں کرتے ہیں ان پہ تھوڑا سا میں ایمفیس کر لوں کہ ڈسپیوٹنگ میں ہم کن آئیڈیاز کو انٹریٹین کرتے ہیں تو ان میں ایک تو یہ ہے کہ کلائنٹ کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے حالات تکلیف دیں ہیں مان لیا اور آپ کے حالات کے ایموشنل کونسکونسز بھی ہیں اور بیہیویرل کونسکونسز بھی تھکھیں اس میں یہ کوئی اتنا راکیٹ سائنس نہیں ہم جب دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے اگر یہ پریشانی مثلا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ بہت سارا کرزہ لے لیتے بہت سار کریڈ کارٹ پر خرچے کر لیتے اور جب ان کے گھر پہ سٹی بینک یا فیصل بینک یا ان کے لوگ آکے دروازہ توڑنے کی کوشش کھٹھا رہے ہوتے تو لوگ پریشان سوچیں اس کو پریکٹس کریں تب ہی آپ اپنے کلائنٹ کو بھی پریکٹس کرا سکیں گے سو کلائنٹ کو یہ کنونس کرنا ہے کہ ہاں ایڈورسٹیز کے ڈیفکلٹیز کے پرابلمز کے مشکلات کے ایموشنل کونسیکوینسز ہوتے ہیں بیہیویرل کونسیکوینسز ہوتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں لیکن ہماری اپنی غلط سوچیں ایرریشنل سوچیں ان کونسیکوینسز کو بھی بڑھا دیتی سو اسی حالت کو لے لیں کیا وہ بندہ جب آپ گھر کا دروازہ توڑنے پر طلاع ہوا سیٹی بینک کا ریکووری ایجنٹ یا فیصل بینک کا ریکووری ایجنٹ تو اس میں جو آپ بستر کے نیچے چھپ رہے ہیں اور گھر والوں کو کہہ رہے ہیں اسے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں مزید پرابلمز کرے گا بجائے اس کے کہ آپ اس سیچویشن کو فیس کریں آوائیڈنس کی بجائیں بجائے اس کے آپ اس کو کٹیسٹریفائز کریں کہ میری تو دنیا ختم ہو گئی میں تو کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہا وغیرہ اس کا نتیجہ خود کشی ہے جیسے انگلنس میں مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے جب سوئیسائیڈ کمیٹ کی ہی سلسلے میں یہ آپ کے لئے زیادہ بڑا مسئلہ کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان حالات کو فیس کر کے کوئی وے آؤٹ نکالیں پہلی چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ ہے کہ ہر چیز کی کم از کم دو ریسپونس ہو سکتے دو طرح کی ریسپونس ہو سکتے ہیں ایک irrational and illogical اور دوسری rational and logical پھر جو چیز بہت اہم ہے سمجھ رہی وہ ہے influence of the past ہم نے psychologist نے ساری عمر لوگوں کو یہ سمجھایا ہے اور پڑھایا ہے کہ آپ کے past کا آپ پہ اثر ہوتا ہے ہم نے لوگوں کو یہ پڑھایا ہے کہ آپ کے بچپن کا آپ کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر ہوتا آپ کی تین ایج میں جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں ان کا آپ کی زندگی پہ بہت گہرہ اثر پڑتا ہے لیکن لیکن وہ جو منفی اثرات ہیں childhood abuse کے punishment کے bullying کے harassment کے ان کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ تر maintain ہوتے ہیں ہمارے irrational beliefs کی وجہ سے اب یہ point جو ہے پہلے پھر client کو سمجھانا ضروری ہے تو آج میں آپ کو invite کروں گا پہلے آپ سے خود سمجھیں ہم بات کرتے ہیں اس پہ so let's say کہ آپ کے ساتھ childhood میں کوئی abuse ہوا اور میں وسوخ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ہوا تو آپ کے ساتھ childhood میں کوئی physical یا sexual یا دونوں قسم کی abuse ہوئے اب belief کیا ہے اور اکثر یہ فرویڈین psychology کی جو public knowledge پھیل گئی ہے اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ نے یہ belief کرنا شروع کیا ہے کہ آپ کی شخصیت damage ہو چکی اچھا اب یہ ایک assumption جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے تو نہیں کہنا چاہیے یقین ہے کہ کہاں سے آئی ہے یہ اسی فرویڈین psychology کی publicize ہونے کی وجہ سے آئی ہے اس knowledge کی کہ آپ کی شخصیت اب سمجھ رہے ہیں آپ اپنی resume کر لیا کہ damage ہو گئی تو اب آپ کو کسی بات پر افسوس ہوتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ اس damage کی وجہ سے ہے جو میں اتنا حساس ہوں آپ کو تکلیف آتی ہے آپ بجائے سے اسے face کریں اسے بھاگتے ہیں اور اس بھاگنے کا excuse or justification کیا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس abuse کی وجہ سے ہے کہ میں ہیں ان چیزوں کو face نہیں کر پا رہا اور یہ ایک unfortunately convenient لیکن dysfunctional excuse بن جاتا ہے آپ کی پوری زندگی کو paralyze بھی کر سکتا ہے یہ belief کہ آپ کو اس بات نے permanently damage کر دیا اب سوچیں ذرا تھوڑی تر کے لئے سوچیں کہ آپ کا belief یہ ہے کہ اس نے آپ permanently damage نہیں کیا آپ کو بہت زیادہ اس وقت متاثر کیا اور اس کی memory آپ کو ابھی بھی ہو سکتا ہے تنگ کر دیا لیکن لیکن اگر آپ یہ یقین بنا لیں کہ بطور انسان آپ آگے بڑھ سکتے بطور انسان آپ ترقی کر سکتے آپ نے کی ہے آپ اس سے بہت زیادہ باہر نکلے ہیں لیکن صرف یہ belief آپ کو کئی دفعہ واپس لے جاتے ایک بہترین مثال ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں کہا گیا کہ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا اب یہ بہت بڑی ہستیاں ان میں سے کئی نے اپنی زندہ بچیوں کو دفن کیا ان میں سے کئی لوگوں نے اس قدر چیزیں کی ہوئی تھی کہ میں ان کا ذکر بھی کرنا سمجھتا ہوں کہ شاید گناہ گار ہو جاؤں ان برگزیدہ ہستیوں کی بات کرتے ہوئے لیکن دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے جو مثال قائم کی ہے کہ ماضی کی اہمیت ہے لیکن ایک سٹیپ ایک پوزیٹیو سٹیپ جو ہے سارے ماضی کے کردہ نہ کردہ گناہوں کو ایریز کر سکتا ہے تو اگر ایسا ہو سکتا ہے ہماری ہسٹری اسلامی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے تو یہ سٹیپ جو ہے in the right direction امید جو ہے in the right direction hope جو ہے in the right direction action جو ہے in the right direction can help you transform your personalities اور یہ possibility کبھی بھی اپنے اوپر close نہ کریں never close this door to growth to development to progress یہ اپنے لئے بھی اور یہ ہی vision لے کے client کے پاس جائے yes the past was painful مگر اب آگے بڑھنا ہے تو یہ جو dysfunctional beliefs ہیں یہ ہمارے رستے میں past کو بھی ایک رکاوٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے by saying ٹھیک ہے جناب painful چیزیں ہوئی ہیں لیکن I need to move on and یہ dysfunctional beliefs جو ہیں یہ ان problems کو maintain کرتے ہیں اچھا تیسری چیز جو میں آپ سے ہوں گا جب میں نہیں دیکھا کہ جب ریشنل ایموٹیو کا موڈل لوگوں کو explain کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ excitement ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے انہیں لگتا ہے کہ ایک رستہ نظر آ آ لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تیرپی دیسفنکشنل تھوٹ پیٹنز میں ریٹریٹ کر دیاتے پھر انفورچنیٹلی ان میں واپس چلے جاتے تو اس لئے یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ جی اس وقت آپ بہت خوش ہیں بہت پور امید ہیں لیکن it will require hard work it will require effort and you have to keep coming back to it جیسے ہوتا نا کہ ہم لوگ نماز کی عادت قائم کرنا چاہتے تو جوش میں شروع کرتے اور پھر قضاء ہونی شروع ہوتی تو کیا ہم چھوڑ دیں نہیں ہمیں پھر دوبارہ سے کوشش کرنی پڑتے تو دوبارہ اور کوشش اور پھر دوبارہ کوشش اور پھر دوبارہ کوشش یعنی مسلسل ہے نا وہ کہ یقیم حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر ہے یا پھر ایک اور شہر اسی طرح جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو یہ جھپٹنا اس کے پات پلٹنا لیکن پھر جھپٹنا تو ٹھیک ہے آپ نے افرٹ کی کامیاب ہوئی اب آپ کچھ ریلاکس کر گئے ہیں پھر وہی situation واپس آگئی آپ نے پھر سے اپنی انہی دس فنگشنل thoughts کو challenge کرنا ہے لیکن it becomes better and better and better as you practice سو میں آپ کو ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ challenge ہوگا difficult ہوگا کے بعد دوسری دفعہ کریں گے تو یہ پہلے سے آسان بھی ہوگا کیونکہ باقی چیزوں کی طرح یہاں پہ بھی practice effect جو ہے وہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت رکھی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو باہر باہر کرتے ہیں تو اس میں بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو یہاں پہ ایک چیز جو Albert Ellis کہتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ people get better not only feel better جب وہ rational emotive principles use کرتے ہیں یا therapy میں جاتے ہیں get better یعنی ان کی پوری outlook بدل جاتی ہے زندگی کی طرف approach بدل جاتی ہے صرف یہ نہیں ہے کیونکہ ان کی anxiety اور depression میں کمی آ جاتی ہے نہیں وہ متحرک dynamic active contributing creative souls بن جاتے ہیں وہ ایسے انسان بن جاتے ہیں جو اپنے potential کو achieve کرنے کے لئے مسلسل حرکت میں ہوتا تو یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ people get better not only feel better ان کا behavior بدل جاتا ہے ان کی سوچ بدل ان کی emotions ہی نہیں صرف بدل تو آئیے آپ بات کرتے ہیں disputing کی types کچھ میں نے ابھی آپ اصول بتائیں جن پہ استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کے irrational beliefs کو dispute کریں جن میں ایک بہت بڑا belief ہے کہ past کا long lasting effect ہوتا ہے اور وہ ہمیں continuously impair کرتا ہے تو یہ belief جو ہیں اس کے ضد ساتھ اور بھی جو disturbing beliefs ہیں irrational beliefs ہیں dysfunctional thoughts ہیں ان کو ہم نے challenge کرنا ہے تو آئیے disputing کی بات کرتے ہیں مختلف اقسام کی سب سے پہلی جو قسم ہے وہ empirical dispute اچھا empirical dispute کا مطلب کیا میں اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جناب گھر میں constant جو source of tension ہوتا وہ family سے لڑائیا ہوتے تو let's say آپ کی والدہ سے لڑائی ہوئی اور آپ بہت زیادہ مغموم اور اداس اور افسردہ ہیں اور اس dysfunctional thought ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ my mother doesn't love me اچھا اب اس thought کو آپ آگے develop کرتے ہیں کہ میری والدہ مجھ سے پیار نہیں کرتی وہ باقی بھائی بینوں کو زیادہ توجہ دیتی ہیں مجھے انہوں نے کبھی اتنا پیار نہیں کیا میری باتیں نہیں مانتی میری خواہش کی عزت نہیں کی جاتی ان کو respect نہیں دی جاتی ان کو acceptance نہیں دی جاتی تو جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں اور مجھ سے باقی اکثر لوگ مجھ سے بہتر رہیں میں بدقسمت ہوں اور مجھے مر جانا چاہیے اچھا اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو dispute کی جا سکتی ہیں لیکن ہم شروع کرتے ہیں empirical disputes اور empirical dispute ہم کرتے ہیں اس چیز پہ کہ my mother doesn't love me فرض کریں وہ فرض محال ایک situation ہے جس میں واقعی واقعی the person's mother doesn't love اس situation شکل اختیار کرے یہاں پہ 90% chance ہے کہ وہ شخص اپنے اس belief میں غلط ہے اپنی perception میں غلط ہے تو empirical dispute جو ہے وہ اکثر آپ کی perception پہ ہوتا تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں so your mother doesn't love you آپ کی والد آپ کو پیار نہیں کرتی یہ نتیجہ آئیے اس کا evidence اکٹھا کرتے ہیں اب اس evidence کو اکٹھا کرنے کے لئے اب سوال پوچھتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے جب آپ کی والدہ جو ہیں انہوں نے آپ کو کھانا کھلا ہو کوئی ایسا وقت اپنے بچپن کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے جب انہوں نے آپ کو گلے لگایا کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ گود میں بٹھایا کیا آپ کوئی ایسا وقت یاد ہے کہ آپ تکلیف میں ہو اور آپ کی والدہ نے آپ کو پیار کر 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 چپ کر آیا کیا کوئی ایسا وقت آپ کو یاد ہے and so on and you continue with this line of questioning اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ questioning اسی طرح کی ہو questioning وہ ایک art ہے اور اس کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو کریں گے صرف questioning لیکن یہاں پہ میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں کہ اس طرح کی سوال بھی کیا جا سکتے ہیں اس کے بالکل اولٹ تو آپ کی والدہ نے آپ کو کتنی دفعہ جو ہے زہر دینے کی کوشش کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ آپ کو غیر ضروری تکلیف اور عذیت پہنچائی جائے کتنی دفعہ جان بوجھ کے آپ کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کتنی آپ دونوں طرح کی questioning alternate بھی کر سکتے ہیں substitute بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے ایک لیے and so on mix and match بھی کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ questioning پہ ایک پورا at least one whole video is required ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم questioning کے ذریعے disputing کرتے ہیں of the perception ہماری جو perception ہے مثلا کہ میرے والد ایک بہت برے انسان ہے یہ perception میرے میرا باس مجھ سے jealous ہے اس لیے وہ مجھے برا بھلا کیا تھا اکثر اوقات باسس جو ہیں وہ آپ سے jealous نہیں ہوتے اکثر اوقات باسس جو ہیں وہ آپ سے کام کروانا چاہتے ہیں quality کا اور ان کا اور کوئی motivation نہیں ہوتی ہاں انہیں طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح سے آپ کو صحیح طرح سے manage کیا جائے تو management بغیرہ آپ کے issues پہ تو میں الگ سے ویڈیوز جو ہیں اس کی organizational psychology کی مد میں بناوں گا تاکہ bosses کو بھی بہتر behave کرنا آجائے managers کو بھی بہتر behave کرنا آجائے لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر اوقات ہماری perceptions غلط ہوتی ہیں اور اس پہ اس چیز کو ہم نے dispute کرنا ہے سب سے پہلے جو perceptions ہمیں عذیت دے رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں ان کو challenge کرنا اور اس کے لئے آپ ایک چھوٹا سا thought experiment ابھی کر سکتے ہیں ذرا آپ پچھلے چھے مہینے کے زمانے کو scan کیجئے کیا کوئی ایسی assumption آپ کے ذہن میں تھی جو کچھ ہی دیر کے بعد غلط ثابت ہوئی ہو مثلا آپ نے سوچا کہ فلان شخص جو ہے اب نے اس نے step لیا ہے اگلا step اس کا یہ ہوگا لیکن ان کا اگلا step کچھ اور ہوتا سرہ سرہ سوچیں اس بات اگر چھے مہینے میں کچھ لوگوں کو سکتا ہے نہ سوچائے تو میں کہتا اپنی پوری زندگی میں دیکھ لیں سوچیں اس بات سوچیں اس بات نکلے ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہی بھی ہے illogical تو ہے ہی وہ dysfunctional بھی ہے اور کیوں ہے کیوں کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک direction میں جا رہے ہیں اور اسی کے رستے میں روڑے اٹھکا رہے ہیں یہ اس کی مثال جیسے شیخ چلی کی ایک کہانی کی مثال دی جاتی ہے نا کہ شیخ چلی صاحب جو تھے وہ درخت کی ایک شاک پہ بیٹھے تھے اور اس شاک کو تنے کی طرف سے ہی کاٹ رہے تھے تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے کہا رہے ہیں بے وقوف انسان تو جس شاک پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ شاک کٹے گی تو بھی اس کے ساتھ نیچے گرے گا تو اس شخص نے کہا تم کون ہو بھئی تم کون ہو جو قسمت کا حال جانتے ہو تمہیں کیا پتا کیا ہونے والا ہے تو جب وہ شاک کٹی تو شیخ چلی بھی اس کے ساتھ دھڑام سے نیچے آ کے گرے اور اس بندے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اٹھ کے کہ بھئی تمہیں قسمت کا حال پتا ہے تو مجھے آگے بھی بتاؤ سبحارہ یہ قصہ اپنی جگہ ہے لیکن فنکشنل ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہ کلائنٹ پہ یہ ثابت کرنا ہے اور اس میں زیادہ مشکل نہیں لگے گی آپ کو ثابت کرتے ہوئے کہ کس طرح ان کی یہ جو کیٹیسٹریفائزنگ بلیف ہے مثلا ان اسی کو لے لیں کہ جناب اگر میں امتحان میں فیل ہو گیا تو تباہی آ جائیں پہلے تو ہم اس چیز کو فیکچولی امپیریکل ڈسپیوٹ کرتے کہ تباہی کیسے آئی ٹھیک ہے اب یہ امپیریکل ڈسپیوٹ کے ایک مثال ہے اور اس کو تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں آگے تاکہ فنکشنل ڈسپیوٹ بھی ایکسپلین کر سکو لیکن پہلے میں اس کے امپیریکل ڈسپیوٹ کو تھوڑا سا بڑھا کے ایکسپینڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی let's say کہ آپ خدا نخواستہ امتحان میں فیل ہو گیا اب کیا ہوا next next کیا ہوا سب کچھ بڑھا خرق ہو گیا ختم ہو گیا پھر بھی let's assume تھوڑا سا حمد کریں assume کریں exam کا result آیا imagine کریں exam کا result آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ فیل ہو گیا وہ گھر میں میں کیسے جاؤں گا کیسے جائیں گے چل کے جائیں گے جائیں گے نا یا نہیں جائیں گے تو گھر میں آپ گئے پھر ابو کو کیسے دکھاؤں گا کیسے دکھائیں گے چھپائیں گے فائدہ کیا ہے کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا تو let's say کہ آپ نے دکھا دی اب کیا ہو ابو نے کیسے ریاکھے ابو اکثر میری وجہ سے پریشان رہتے ہیں مجھے کچھ کہیں گے نہیں اچھا اوکے تو ابھی آپ سوچتا رہے تھے کہ ابو کو موز کیسے دکھائیں گے ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابو بھی آپ کے بارے میں پریشان ہے اور انہیں آپ کی پریشانی کا احساس ہوگا شاید اس لئے وہ آپ کو کچھ نہ کہیں what a nice father to have you're very lucky اچھا پھر and so on so آپ جب actual situation کو break down کرتے ہیں empirical dispute میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تباہی نہیں آئے گی اب ہم واپس آتے ہیں functional dispute disputing کرنے کے لئے functional disputing میں ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لئے یہ جو آپ کی سوچ ہے کہ تباہی بربادی آئے گی آپ کو اتنی انگزائٹی دے رہے ہیں کہ آپ پڑھائی نہیں کہہ رہے ہیں اور جب پڑھائی نہیں کہہ رہیں گے تو ایکزام میں فیل ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ کا گول ہے ایکزام میں پاس ہونا بلکہ اچھے نمروں سے پاس ہونا a plus a star لینا لیکن اس انگزائٹی کی وجہ سے آپ فیل ہونے کی طرف جا رہے ہیں so یہ ہے functional dispute I hope you understand this well انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بھی میں آپ کو مزید disputing پہ بات کروں گا لیکن آج جو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو basic اصول سمجھا دیا functional disputing اچھا جی پھر logical disputes میں مثال دیتا ہوں میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شادی ضرور اٹینٹ کروں لیکن میں نے نہیں کی کیوں نہیں کی یہی کہ میں دیپریس تھا اداس تھا میرا دل نہیں کہا رہا تھا میں بہت شکل ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری کبھی شادی نہیں ہوگی اور اس وجہ سے میں اس کی شادی پہ جا کے مزید دیپریس نہیں ہونا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ میں وہاں نہیں گیا اس لئے میں ایک اچھا دوست نہیں ہوں اور چونکہ میں ایک اچھا دوست نہیں ہوں اس لئے میں ایک برا شخص ہوں اور چونکہ میں ایک برا شخص ہوں مجھے زندگی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وغیرہ and this can roll a ball very quickly into an extremely exaggerated situation اور اس میں اور بہت ساری اور بہت ساری صرف یہ نہیں کہ دوست کی شادی پہ نہیں گئے تو آپ suicidal ہو جاتے ہیں آپ کے اور بہت سارے جو beliefs ہیں اسی طرح کے کہ میں ایک برا شخص ہوں میں ایک برا شخص ہوں کیونکہ میں نے اپنی والدہ سے فلان وقت میں بدتمیزی کی تھی میں ایک برا انسان ہوں کیونکہ میں نے فلان وقت میں اپنے ابو کا کہنا نہیں مانا تھا میں ایک برا شخص ہوں اس لیے کہ فلان وقت جو ہے میں نے فلان adultery commit کی تھی وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتے ہیں تو میں ایک برا شخص ہوں مل جل کے ایک complex situation بن جاتی ہے تو logic ہمیں کیا کیسے help کرتی ہے it's disputing disputing ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برے action برے ہوتے ہیں لیکن برے action سے آپ برا شخص نہیں بن جاتے کیونکہ آپ میں ہر وقت potential ہوتا ہے اچھے action سے ان بری چیزوں کو undo کرنے کا ہمیشہ امید ہوتی ہے اسی لئے مایوسی کو گناہ اور کفر قرار دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں Islamic dimensions of CBT پہ بات کروں گا ان قریب اور جیسے کہ میں سائمہ سلمان کا تقریباً ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں وہ کافی inspiring personality ہیں اس سلسلے میں کہ انہیں نے ری بی ٹی اور اسلام کو جو ہیں integrate کرنے پہ کافی کام کیا ہے وہ rational living institute سنگاپور میں چلاتی ہیں پاکستان اکثر آتی ہیں تو جب بھی آتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کی workshops وغیرہ ضرور retent کروں اور آپ کو بھی encourage کروں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو ان کے کچھ program ضرور retent کیا جائے گا anyway تو logical disputes یہ ہوتے ہیں پھر philosophical disputing بھی کی جاتے ہیں مثلا آپ کے پاس کوئی ایسا client آتا ہے جس کو واقعی life میں بہت ساری تکالیف بہت زیادہ problems بہت زیادہ real life difficulties ہیں اور ان difficulties کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ پرتشدد ماضی بھی ہے اور جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب زندگی میں صرف پہن ہی رہی ہے میرے لئے تو آپ ایک philosophical dispute یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ مثلا زندگی میں pain ہے لیکن کیا پھر بھی اس pain کے باوجود تھوڑی بہت possibility کیا اس چیز کی موجود ہے کہ there might be some pleasure اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور techniques جو ہماری یہاں پہ مدد کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے referent referent کیا ہوتی ہے کوئی بھی choice یا situation جو اس پر client face کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس کا cost benefit analysis تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک plane paper sheet لے لیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک طرف لکھیں costs دوسری طرف لکھیں benefits pros and cons بھی لکھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے جو بھی situation اس وقت client کو disturb کر رہی ہے جو بھی decision making challenge ان کے سامنے آ رہا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے address کرنا اور اس میں بعض وقت آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو مختلف options آپ اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک weight بھی assign کر سکتے مثلا client آپ کے پاس career counseling کے لیے آیا ہے اور وہ بہت ساری اس میں ساتھ dysfunctional beliefs بھی ہیں scope کے بہت سار issues ہیں جو کہ اکثر ہمارے بچوں کو آج کل ہوتے ہیں career کے لیے تو ان کے ساتھ weight کے realistic جو possibilities ہیں ان کو discuss کرنا اور ظاہر ہے کہ چونکہ ساری therapies جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کے dysfunctional beliefs کو ہی challenge کرتے رہتے ہیں بلکہ لوگ ہم سے بہت سارے مختلف قسم کے advice مانگتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں we should master a whole bunch of different techniques within the ambit of cognitive behavior therapy تو ان میں سے ایک جسے میں نے آپ سے کہا cost benefit analysis یا referent ہے پھر ایک جو بہت powerful technique بہت زیادہ powerful technique ہے cognitive behavior therapy جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کی گئی ہے وہ ہے bibliotherapy bibliotherapy یعنی treatment by the way of books میں ان videos کو جو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں صرف اسے education ہی نہیں دیکھ رہا میں اسے ایک bibliotherapy کی ایک form بھی دیکھتا ہوں اکثر لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ video therapy آپ اسے video therapy نام دیں لیکن bibliotherapy کا کیا مطلب ہے کہ client نے جانا ہے اپنے time پہ اپنی کتاب کھول یا youtube کھول کے ویڈیو کو click کرنا ہے اور اپنے time پہ education لینی ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے so میں کئی clients کو articles پڑھنے کو دیتا ہوں books پڑھنے کو دیتا ہوں میرے ایک mfl student نے بہت کمال کا thesis کیا حسن ان کا نام ہے اور انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو ان سے ایک interview کریں گے پورا تفصیل میں اور حسن آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے بیبلیو therapy کو integrate کیا cognitive behavior therapy کے ساتھ اور کس طرح انہوں نے مختلف افثانوں کے ذریعے جو ہیں شورٹ stories کے ذریعے جو ہیں لوگوں کو cbt کے principle سکھائیں so it's a brilliant piece of work اور انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس کو آگے بڑھائیں لیکن آپ بھی اسی طرح ایک تو کوشش کریں کہ پڑھا کریں پھر پڑھتے نہیں تو تھوڑا بہت ویڈیوز وغیرہ دیکھا کریں educational type کے اور educational type کے ویڈیوز کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ یا books پڑھ لیا کریں اس سے آپ کی knowledge میں بہت اضافہ ہوتا ہے لیکن therapeutically speaking یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت آپ سے یہ مزید strengthen ہو جاتی تو جو therapy میں آپ intervention client کو سکھاتے ہیں جو abc model سکھاتے ہیں جو intervention سکھاتے ہیں انہیں enable اور empower کرنے کے لئے ان ideas کو مزید چونکہ practice کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اسی طرح support کی بے ضرورت ہوتی ہے ان سوچوں کو بھی ان emotions کو بھی تو بیبلیو therapy جو ہے وہ ایک بہت powerful technique ہے کیونکہ وہ ان ideas کو support کر سکتی ہے اس کو مزید آپ کی awareness کو آپ کی knowledge کو آپ کی practice کو strength دے سکتی ہے through additional knowledge تو اضافی علم کے ذریعے اضافی تعلیم کے ذریعے self education کے ذریعے آپ اپنے psycho education کو strength کروا سکتے اپنے clients میں بھی اور اپنے لئے بھی اچھا اب ایک اور بہت زبردست طریقہ ہے جو کہ human tendency کو دیکھ کے Albert Ellis نے suggest کیا اور وہ proselytizing proselytizing ایک تو پہلے میں لفظ کا مطلب سمجھا دوں کیا ہے جب christian missionaries christianity کو preach کرنے کے لئے باہر نکلتے تھے تو اس کو proselytizing کہا جاتا اسی طرح مسلمان تبلیغی لوگ جو ہیں جب تبلیغ پہ جاتے ہیں تو اس کو تبلیغ کو کہتے ہیں proselytizing تو یہاں پہ proselytizing سے کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ client کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ نا ہے اس model کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے تو کیوں نہیں آپ اس کو دوسروں کو بھی preach کرتے ہیں سب ایک بندہ وہ آپ سے سیکھ گیا ABCDE model تو اب جب جا کے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو دوست کو ہر جگہ وہ کہتا ہے کہ جناب اس نے میری زندگی پیدل دی ہے اور ABCDE model اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا ہمیں بھی بتاؤ اور وہ نے بتاتا ہے کہ ABC model یہ ہے جس میں بیلیف جو ہے وہ اصل ایموشن تو بیلیف کاؤز کرتے ہیں تو اپنے بیلیف چینج کر لیں تو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے آپ کی ایموشن چینج ہوتی ہیں اور آپ کا بیہیویر چینج ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ سیلف کنٹرول اور سیلف آویرنس کی طرف ایک لمبا سٹیپ لیتے ہیں بہت بڑا سٹیپ لیتے ہیں تو پروسلیٹائزنگ کے دو فائدے کم از کم ضرور کریں گے اور جب آپ مزید آرگومنٹ ڈیویلپ کریں گے تو کاغنیٹیو ڈیسننس کی تھیری جو ہے وہ بھی اینکشن آجائے گی اور آپ کا اپنا یقین اس میں سٹرنگتن ہو جائے گا اور آپ اپنے ڈسفنکشنل بلیف جو ہیں وہ ویکن ہوتے جائیں جائیں پروسلیٹائزنگ is بیوٹیفل ٹیکنیق دیکھنے بیوٹیفل پھر ایک اور ٹیکنیق ہے ری فریمیng جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور ری فریمیng کے بارے میں میں ایک فل لنکھ ویڈیو الگ سے بناوں گا بکر ایک ٹیکنیق اور ایک نیڈز دار کائن او تینشن و ٹائم لیکن مختصرین یہ کہ ہم کسی بھی سیچویشن کو یا کسی بھی ڈیفیکلٹی کو جسے کلائنٹ ایک مخصوص انداز سے دیکھ رہا ہے اسے ایک دیفرنٹ پرسپیکٹیو میں اس کے سامنے رکھتے اور اس دیفرنٹ پرسپیکٹیو کی وجہ سے اس سیچویشن کا میننگ تبدیل ہو جاتا اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا تو یہ بنیادی طور پر صرف ری فریمنگ ہے اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو ہم مختلف سٹوڈنٹ کی بات کر رہے تھے تو اس میں سے ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ میرے امی مجھے پیار نہیں کرتی کیونکہ میرے ساتھ ٹائم ہی نہیں گزار تی وہ ہر وقت کہیں گئی ہوتی ہیں اکثر نانو کی طرف گئی ہوتی ہیں پہلے بچپن میں وہ ویسے روز جائے کرتی تھی مجھے گھر چوڑ کے اور اب مجھے گھر چوڑ کے نانو کے پاس جاتی ہیں کیونکہ اب تو ان کی طبیعت نانو کی خراب رہتی ایک اور سٹوڈٹ نے مجھے کہا جناب میری امی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہیں ہر وقت میرے اوپر چڑھی رہتی ہیں دیکھتی ہیں کہ موبائل فون مجھ سے چھین لیتی ہیں میرے ہاتھ سے لے کے کس کو میں کال کر رہی ہوں کسی امیہ وٹالو یعنی بسکلی آئی میٹ دیم اپریشیئٹ وٹ وز گوئن آن وہ لڑکی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر اس کی امی اسے سپیس دیں تو یہ پیار تو جس لڑکی کو اس کی امی سپیس دے رہی تھی وہ اس چیز کو پریشیئٹ نہیں کر وہ چاہ رہی اور اسے خیال رکھتی رہی اسے پروٹیکٹ کرتی رہی جیسے کہ دوسری لڑکی کی امی کار رہی تھی اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا فون دیکھتی تھی لڑکوں سے انٹورڈ ایلیمنٹ سے بچانے کے لیے کسی مشکل سے بچانے کے لیے وہ ہر وقت اس پہ بدل جاتے دونوں cases میں space دینا یا space نہ دینا پیار کا اظہار غلط ہے صحیح ہے لیکن reframing is very powerful technique پھر ایک اور جو technique بہت اس میں اچھی ہے technique کیا ہے میں کہ گا کہ this is a practice وہ ہے stop and monitor so client کو کہیں کہ زندگی میں چلتے چلتے اب چاہیں تھوڑی دیر کے لیے just stop stop yourself stop yourself and monitor your thoughts تو وہ اسی practice کو جو ہم آپ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی dysfunctional thoughts کو اپنی dysfunctional emotions کے ساتھ compare کریں اور دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو you should encourage them to stop and monitor اچھ جی سو اب کچھ اور مزید rational emotive techniques کی بات کرتے ہیں جس میں ایک ہے rational emotive imagery میں نے ابھی کچھ در پہلے جب میں exam میں fail ہونے کی example پہ بات کر رہا تھا تو آپ کو actually کروائی تھی کہ exam میں imagine کریں کہ آپ کے exam کا result آیا اور آپ fail ہو اب اب کیسا محسوس کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس client کی situation میں ڈالیں یا خود کو imagine کریں اگر آپ student ہیں کہ خدا نخستہ آپ exam میں fail ہو گئے now picture yourself imagine yourself in that situation ٹھیک ہے take a few seconds imagine yourself اب اگر آپ نے اپنے آپ کو imagine کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ تھوڑی دیر میں وہ feelings کو بھی imagine کریں گے وہ catastrophizing feelings وہ سب کچھ ختم ہو گیا feeling میں کہیں کہ نہیں رہوں گا feelings میری قسمتی خراب feelings وغیرہ ان feelings کو بھی آپ محسوس کر سکیں تو جب client ان feelings کو محسوس کر سکے اب آپ نے اسے کہنا ہے کہ کوشش کریں کوشش کریں کہ imagine کریں کہ exam کا result آ گیا اور وہ آپ fail ہو گئے خدا نخواستہ لیکن آپ کے ذہن آپ کی feeling جو ہے وہ بہت زیادہ suicidal نہیں ہے آپ کی feeling جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ depressed anxious یا worried ہیں آپ کی وہ بہت زیادہ tension anxiety نہیں imagine کریں کوشش کریں اور جروع میں client یہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا لیکن آپ نے اس پہ persist کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود کوشش کریں اپنے آپ کو negative situations میں imagine کریں اور اپنی feeling کو from negative to positive لے کہ جائیں کہ جی میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے میں مسکرہ بھی رہا ہوں میں فیل ہو گیا ہوں مزاک نہیں میں کسی کو ڑا رہا افسوس مجھے ہے لیکن میں مسکرہ رہا ہوں میرے سیرے سے کوئی ایسے تاثرات نہیں ہیں بلکہ میں planning کر رہا ہوں کہ میں اگلے امتحان میں کیا کرنا تو آپ کی سوچ اس وقت کیا ہوگی اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ imagine کریں کہ آپ نے جو نئی چیزیں سیکھی ہیں ABCD model ABCDE model خود کو بہتر فیل کروانے کے لئے so imagine yourself so اس طرح ریشنل ایموٹیو ایمیجری جو ہے ایمیجری کے بارے میں بھی ضرورت ہے ایک مکمل ویڈیو کی تو اس لئے میں یہ نہیں کروں گا کہ چلا کام کر کے اس ویڈیو میں تو میں کہوں جی میں آپ کو ریشنل موٹیو ایمیجری پڑھا دی ایمیجری is a very very necessary very very powerful technique اور اس کی پوری background ہے psychological cognitive psychology میں background جو کہ مجھے آپ کو سمجھانی پڑے گی so we'll do a special lecture just on ایمیجری and specifically within that on rational emotive ایمیجری تو ابھی کے لیے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ client کو painful situation میں لے جاتے ہیں لیکن اسے روکتے ہیں کہ وہ exaggerated pain کے ideas ہیں جو catastrophizing ideas ہیں جو کہ میں ویڈیو ون اور ٹو وہ ہے forceful coping statements coping statements کس طرح کی ہوتی مسئل کچھ انگلش میں بتاتا ہوں پھر کچھ اردو میں بتاتا stop and breathe i can do this so آپ کو presentation دینے جا رہے ہیں آگے بہت powerful لوگ بیٹھے میں ہیں انہوں نے آپ کو evaluate کر نا ہے اور آپ tense ہیں بہت زیادہ tense ہیں i can do this میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں میں یہ خوش اسلوبی سے کر سکتا ہوں یہ ساری ان میں سے وہ statements جو آپ کے اور client کے agreement کے تحت useful ہو سکتی ہیں ان کو آپ client کو کہتے ہیں جی لکھ لو انہیں یاد کر لو اور انہیں جب مشکل پہ شاید تو اپنے آپ کو کہوں پھر ایک جو zen buddhist story ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جناب میں اپنی انگوٹی پہ چاہتا ہوں کچھ لکھوا ہوں لیکن میں ایسی چیز لکھوانا چاہتا ہوں کہ جب میں بہت زیادہ خوش ہوں تو اس خوشی لوگوں نے کوشش کی لیکن بادشاہ کو کوئی بھی ایسی بات پسند نہیں آئی until one monk buddhist monk said this too shall pass یہ بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ لمحہ بھی گزر جائے گا یہ پل بھی گزر جائے گا تو یہ خود کو کہنا جب مشکل ہو خاص طور پہ بہت افیکٹیو اور بہت پارفل کوپنگ سٹیٹمنٹ ہے پھر آپ انگزائیٹی فیل نہیں کرنا چاہ رہے لیکن انگزائیٹی ہو رہی ہے لیکن آگے پریزنٹیشن بھی کرنی ہے آپ نے اپنے لیکچر بھی دینا تو آپ کہہ سکتے ہیں میں انگشیس ہوتے ہوئے بھی انگزائیٹی کے باوجود بھی اس کام کو مکمل کر سکتا ہوں اور اچھی طرح سے کر سکتا ہوں پھر اسی طرح سے ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے برا محسوس ہو رہا لیکن یہ ایک نورمل ریاکشن ہے پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ کو کے مجھے سک بہت بری فیلنگ ہو رہی ہے فیلنگ ہمیشہ ایک ایک نہیں ہوتی فیلنگ کے ذریعے حالات کو ایویلیویٹ کرنا ایک ایک نہیں ہوتا پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں اتنا کمزور نہیں ہوں جتنا کہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہوں یا سمجھتی رہی ہوں میں اس کو پرداشت کر سکتا ہوں پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ تو یہ ساری آپ دیکھیں کہ یہ جو کوپنگ سٹیٹمنٹ ہیں اصل میں ان اررشنل آئیڈیاز کی ریشنل ورشن ہیں آپ نے تھیرپی میں ان کو چیلنج تو کیا ہوا ہے لیکن ایک difficult situation کے اندر کوپنگ سٹیٹمنٹ آپ کو ہیلپ کرتی ہے پھر ایک ٹکنیک ہے ہیومر اب ہیومر اگین ریکوائرز فل لنگ ویڈیو تو اس لئے میں مزید بات نہیں کروں گا صرف یہ ہے کہ مزاہ جو ہے وہ آپ کا موڈ بہتر کر دیتا انکریجمنٹ ایک اچھے تھیرپسٹ کو کانسٹنٹلی انکریجمنٹ دینی چاہیے اپنے کلائنٹ کو اس کا حوصلہ بنانا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب آپ ان کے خیالات کو ایک طرف کرتے ہیں تو بہت سے کلائنٹ سکتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کرتیسائز کا ہے تو بہت ضروری ہے کہ انہیں اس کرتیسزم کے ساتھ آپ نے انکریج بھی کرنا ہے کہ وہ متحرک ہوں آگے اپنی پروڈکٹیو اور تو صرف آپ کے نیگٹیو ایموشن کو نیوٹرلائز نہیں کرنا ہے آپ کی پوزیٹیو ایموشن کو بڑھانا ہے آپ کی حرکت کو بڑھانا ہے اور اس حرکت میں برکت کو بڑھانا ہے اچھا پھر کچھ بیہیوریل ٹیکنیکز بھی اور ان میں ایک ہے شیم اٹیکنگ شیم اٹیکنگ کیا ہوتی ہم بہت ساری چیزوں کو جب ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لئے کریسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں خاص طور پہ ہماری مشرقی سوسائیٹی میں خاص طور پہ شیم جو ہے وہ گلٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی مثلا ہمیں اپنا احساس گناہ جتنا مرضی ہو دوسرے کے آگے ناک ناک اٹھے جاپانی تو خودکشی کر لیتے ہیں اگر وہ شیم انہیں بہت زیادہ ہو تو شیم اٹیکنگ میں البرٹ ایلس کیا سیجیسٹ کرتے ہیں وہ یہ سیجیسٹ کرتے ہیں کہ بے وکوفہ نہ عرکت کریں وہ کئی دفعہ کلائنٹ کے سامنے برف سے بھرہ پانی اب میں اسے لیکن کیٹیسٹ روائز نہیں کروں گا کہ بیڑا غرق ہو گیا کیا ہو گیا پھر اسی طرح وہ بعض وقت یہ بھی کرتے تھے کہ ایک تار لگی رستے میں تو اس سے جان بوجھ کے لڑک جاتے تھے اور پھر کہتے تھے ہسو یا کیا ہے اس کیا ہو تو شیم اٹیکنگ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا یہ جو شیم کا بھوت ہے وہ اتارتی اس کے علاوہ سکیلز ٹریننگ ہے خاص طور پہ سوشل سکیلز ٹریننگ ہے اس کے بارے میں بھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے اور بہت سے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن وقت کا حساس ہے میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے تو انشاءاللہ پارٹ فور میں ہم مزید سی بی ٹی فلوسیفی اور ٹیکنیک کی بات آگے بڑھائیں گے باتیں کرتے رہیں گے میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا نیچے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کی آپشن کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہیں جب بھی میرا نیا ویڈیو ریلیز ہو اور اپنے دوستوں سے فیملی سے شیئر کریں تاکہ میرا یہ مشن جو ہے mental health for all یہ سب تک پہنچ سکے thank you very much viewers خدا حافظ